بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مباشر صدیق آپ کی قدمت میں حاضر ہے تو ابھی ہم لاہور میں ہیں اور لاہور میں ہوتے ہوئے اگر آپ نے لاہوری چنیں جو ہیں وہ ٹرائی نہیں کیے تو پھر کہہ لیں کہ آپ نے کچھ بھی ٹرائی نہیں کیا لاہور میں ناشتے میں تقریبا ہر گھر میں چنیں جو ہیں وہ کھائے جاتے ہیں نان اور چنیں تو آج ہم نسیل سپیشل مرگ چنے والوں سے چنیں بنانا جو ہیں لاہوری چنیں بنانا وہ سیکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں لاہوری چنیں بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھچے میں گھی ڈالیں گے جی بھائی جان کتنا گھی ڈالا جائے گا چودہ کلو چودہ کلو تو چودہ کلو گھی جو ہے وہ ڈالا گیا دیکھچے میں تو ادرک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گرینڈ کرنی ہے اور اس میں ساتھ سبز مرچ ڈالنی ہے تو لہسن والا پانی جو ہے یہ چھان لیں گے تاکہ لہسن کے جو چھلکیں ہیں وہ علیدہ ہو جائیں اس سے تو یہ لہسن والا پانی جو ہے سبز مرچ اور ادرک میں ڈال کر سبز مرچ اور ادرک کو پیس لیں گے لہسن ادرک اور سبز مرچ کا پیس جو ہے وہ تھیار ہو چکا ہے ابھی جو ہے مسالہ تھیار کر لیں گے لاہوری چنے بنانے کے لئے جی بھائی جان تو کون کون سا مسالہ جا رہا جائے گا سکھا دھنیا پاورڈڑا ہے یہ پیس ہوا کالی مرچ تھوڑی دردری سی ہے یہ مکس مسالہ ہے اس میں کون کون مسالہ ہے لاغ موتی لائچی بازے کھٹائی چار مسالہ ہے اس میں لاغ بازے کھٹائی اور دارچینی موتی لائچی یہ مسالہ جو ہے تھیار ہو گیا ہے ادھر دردری کٹی ہوئی سرخ میرچا اور حلدی ہے یہ بھی جائے گی اس میں چودہ کلو گھی ہے گرم ہونے میں بھی ٹائم لے گا الحمدللہ یہ جو ہے اچھی طرح گرم ہو چکا ہے پیاس ڈالیں گے بسم اللہ رفایا تو پیاس کو سنہرا ہونے تک بھول لیں گے تو کتنے چنے ہوتے ہیں چنے بھی اس میں کتنے اٹھائیس کلو پر پکائے جائیں گے اور گھی کسی حساب سے ڈالا جاتا ہے کتنے چنے ہوگا اس سے آدھا بھولتی ہوتا ہے یعنی کہ اگر ایک کلو چنے بنانے ہے نا اس کے حساب سے آدھا کلو دیس میں ڈالے گا الحمدللہ الحمدللہ پیاس جو ہے سنہرا ہو چکا ہے اچھی طرح چکا ہے تو اب ہم اس میں لیپسن ادرک اور سبت ملچ کا جو پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے بسم اللہ پیسٹ میں کافی سارا پانی کا یہ ڈالنے کے بعد اوپر ڈھکن دے دینا ہے بسم اللہ اور اسے ڈھکتا تقریبا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہوتا دیں گے الحمدللہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی ڈھکن جو ہے وہ ہٹا دیں گے بسم اللہ پانچ منٹ تک کھلا رکھ کے اسے پکھانا ہے اس کے بعد ہلدی جو ہے وہ ڈال دیں گے تو الحمدللہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو ہلدی اس میں ڈال دیں گے تو ہلدی ڈالنے کے بعد اسے تب تک پکانا ہے جب تک کہ کھی مسالے سے علیدہ نہیں ہو جاتا ایسا ہے بھائی جان الحمدللہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہلدی ڈال لے کے بعد اب ہم اسے تھوڑا سا پانی لگائیں گے یہ پانی لگانے کا مقصد یہ ایک ٹکنیک ہے اس سے مسالے سے کھی جو ہے علیدہ ہو جائے گا مسالہ ایک جان ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا تو الحمدللہ ابھی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اسے پکاتے ہوئے کھوکی مائل تقریباً علیدہ ہو چکا ہے اس سٹیج پہ اگر آپ مرگی ڈالنا چاہتے ہیں کوفتے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اور مرگی یا کوفتے یا مرگی کوفتے دونوں ڈالنے کے بعد چھے سے سات منٹ تک پکانے ہیں تو لاہوری چنیں جو ہے وہ بنانے میں کافی محنت درکار ہے اس پہ تقریباً تڑکہ بنانے میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگ جاتی ہیں اور ایک اور بات بتائیے بھائی نے کہ جتنے چنیں ہیں سمجھ لیں اتنے دیر اتنے منٹ جو ہے اسے دم لگانا ہے جو آدھے گھنٹے کے لیے دم لگایا تھا اگر آپ کام چنیں بنا رہے ہیں جیسا کہ آدھا کلو یا کلو تو اس کو دو یا تیس منٹ دم لگائیں تو الحمدللہ الحمدللہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں چکن اور کوفتے ڈالے ہوئے اب ہم اس میں دردری جو ہے سرکھ مرچ یہ ڈالیں گے بسم اللہ اور سرکھ مرچ ڈالنے کے بعد پانچ منٹ اور پکائیں گے اور تڑکہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تڑکے میں نمک جو ہے وہ بلکل نہیں ڈالا گیا چنیں جو صبح اوبال لے ہیں ان میں نمک ڈالا جائے گا نمک ڈال کے وہ اوبال لیے جائیں گے اور اس میں تڑکے میں چنیں ڈال کے تیار کر لیے جائیں گے تڑکہ شام کو تیار کر لیے جاتا اور چنیں بھی شام کو فیک ہو کے رکھ دیے جاتی ہیں الحمدللہ دیکھیں رنگ جو ہے کتنا پیارا آ چکا ہے جو تری ہوتی ہے چنوں کے اوپر وہ بلکل تیار ہے تو الحمدللہ مرچ ڈالے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ مسالہ ایک دفعہ آپ دیکھیں اس میں بلکل ساری چیزیں ایک جہان ہو گئی ہیں کوئی چیز بھی علیدہ نہیں رہ گئی ہے پیاس بلکل حل ہو چکا ہے تو یہ تھا لاہوری چنیں کا مسالہ تیار کرنے کا طریقہ اگر صبح انہوں نے چنیں میری آنے سے پہلے نہ ڈال دیئے اس میں تو انشاءاللہ وہ والا طریقہ بھی دکھائے رہے گا موسیقی تو یہ ابلے ہوئے انڈے جو ہیں تیار ہو رہے ہیں چنوں میں ڈالنے کے لئے تو الحمدللہ صبح ساڑھے پانچ کی بات ہوئی تھی تو ہم پانچ بج کے پچیس منٹ پہ پہنچ گئے تھے تو چنیں جو ہیں ابل چکے ہیں الحمدللہ یہ لوگ تین بجے کے آئے ہوئے ہیں نمک ڈال کے چنیں جو ہیں وہ ابلے گئے ہیں صرف نمک سارے لاہور میں کتنے چنیں اور نان جو ہیں وہ کھائے جاتے ہوں گے ایک دن میں بہت ہی زیادہ ابھی سیٹ اپ جو ہے لگایا جا رہا ہے تو دو بھائی جو ہے ابھی تقریباً چالیس منٹ ہوئے ہیں پانچ بج کے اور نان چنیں لینے آگے ہوئے تھے سردیوں میں کتنے بجے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں ناشتے کے لئے ساڑھے پانچ بجے چار بجے ایتنی جلدی تو بہت بڑا دیکچہ جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے چنوں کے لئے تو اب اس میں چنیں جو ہے وہ ڈالیں گے تو یہ جو تڑکا شام کو تیار کیا تھا وہ اسی دیکچے میں ہے اب یہاں سے چنیں جو ہیں اس تڑکے میں ڈالے جائیں گے اُبلے ہوئے چنیں تڑکا جو ہے تھنڈا ہو چکا تھا لیکن گرم چنیں جو ہیں اُبلتے ہوئے ڈالنے سے تڑکا بھی گرم ہو جائے گا لہوری چنیں جو ہیں تیار ہو چکے ہیں ہم نے خود ہی یہ مسالے جو ہے وہ نکالے تھے وہی والا مسالہ جو ہے اب ڈالیں گے چنیں ہو گئے ہیں تیار اب اس دیکچے پہ ڈکن لگا دیا جائے گا تو ابھی نماز کا ٹائم ہے تو نماز کے بعد جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں چنیں تو تندور جو ہے وہ جلا لیا جائے گا چولا اور گرم کر لیا جائے گا تو نماز کے بعد جو ہے شروع ہو گئے ہیں بھائی لوگ چنیں لیں گے تو موزیں گے سے تینیں یانے تندور گرم ہو گیا تو یہاں پہ پیڑے تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں پیڑے بنانے کے بعد ٹککیاں بیلنا شروع کرتی گئی ہیں ابھی چنیں ڈیسٹ کریں گے الحمدللہ چنے اور نان تیار ہو چکے ہیں صبح صبح گرمہ گرم نان اور چنے ٹرائی کریں گے بہت مزیک ہے چنے نصیب سپیشل مرک چنے ہیں یہ اور نصیب نان شاپ ہے تو اور کانلی اڈریس جو ہے وہ بتا دیں اپنا شما روڈ رسول پارک یہ جگہ ہے اور اس کے بعد ہمزہ ہسپیٹل اس کا مین اپشن ہے تو رسول پارک ہے شما روڈ ہے اور نزدیک جو ہے ہمزہ ہسپیٹل نصیب نان شاپ تقریباً ایک دو منٹ جو ہے نا اگر نان اس میں بھگو دیا جائے نا تو وہ جو ٹیسٹ آتا ہے نا یہ دیکھیں یہ کتنا رچ ہے نوالا الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ٹنوں کے حساب سے چنے جو ہیں وہ کھائے جاتے ہیں صبح ناشتے میں لاہور میں بہت مزے گئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشستی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ